بھارتیے کرکٹ ٹیم نے ٹی ٹوینٹی ورلڈ کب دو ہزار چوبیس میں پاکستان کو چھہ رنوں سے ہرا دیا لیکن یہ جیت بھارت کے لیے آسان نہیں رہی ایک سمیں تو لگ رہا تھا کہ پاکستان آسانی سے یہ میچ جیت جائے گا لیکن کہانی پوری الٹی پڑ گئی اور پاکستان کی ٹیم جیتا جتایا میچ ہار گئی اس میچ میں ایک اوور ایسا رہا جس نے ٹیم انڈیا کو میچ میں واپس لا دیا اور یہ میچ کا ٹرننگ پوائنٹ ثابت رہا پاکستان کے کپتان بابر آجم نے اس میچ میں ٹوس جیت کر پہلے گندبازی کرنے کا فیصلہ کیا پاکستان کے گندبازوں نے بھارت کو بڑا سکور نہیں کرنے دیا بھارتیہ ٹیم انیس اووروں میں ایک سو انیس رنوں پر ڈھیر ہو گئی یہ ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ میں پہلی بار ہوا تھا کہ بھارتیہ ٹیم پاکستان کے خلاف آل آؤٹ ہوئی ہے ایک سو بیس رنوں کے ٹارگیٹ کے سامے پاکستان کی ٹیم مضبوط دکھ رہی تھی بابر آجم شروعات میں آؤٹ ہو گئے تھے لیکن دوسرے سلامی بلے باز محمد رزوان وکٹ پر ٹکے تھے اور جب تک وہ ٹکے تھے پاکستان کی ٹیم میچ میں تھی لیکن پندروے اوور میں گندبازی پر آئے جسپریت بمراہ نے پہلی ہی گند پر رجوان کو بولڈ کر بھارت کو میچ میں واپس لا دیا یہاں سے پاکستان کی ٹیم کمزور پڑ گئی اثر یہ رہا کی ا اماد وسیم دباو کے کارن اکشر پٹیل کے سولہوے اوور میں گند کو اچھے سے میڈل تک نہیں کر پا رہے تھے یہاں سے پھر بھارتیہ ٹیم نے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا اور جیت حاصل کی ایک سو بیس رنوں کے ٹارگیٹ کے سامنے پاکستان کی ٹیم مضبوط دکھ رہی تھی بابر آجم شروعات میں آؤٹ ہو گئے تھے لیکن دوسرے سلامی بلے باز محمد رجوان وکٹ پر ٹکے تھے اور جب تک وہ ٹکے تھے پاکستان کی ٹیم میچ میں تھی لیکن پندروے اوور میں گندبازی پر آئے جسپریت بمراہ نے پہلی ہی گند پر رجوان کو بولڈ کر بھارت کو میچ میں واپس لا دیا یہاں سے پاکستان کی ٹیم کمزور پڑ گئی اثر یہ رہا کی اماد وسیم دباو کے کارن اکشر پٹیل کے سولہ وے اوور میں گیند کو اچھے سے میڈل تک نہیں کر پا رہے تھے یہاں سے پھر بھارتیہ ٹیم نے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا اور جیت حاصل کی